اسلام علیکم بہترین کوالیٹی واشنگ پاورڈر صرف ایک سو چھپن روپے میں کلو تیار کریں تین سو سے ساڑھے تین سو روپے میں سیل کریں مہانہ ایک لاکھ سے پچاس ہزار روپے منافع دینے والا کاروبار ہے یہ اس کی مکمل تفصیل مشینری راو میٹریل پیکنگ کے بارے میں مکمل تفصیل اس ویڈیو میں آپ دیکھیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ہوں احتشام الحق حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی پراؤڈر کے ساتھ اسے کے ساتھ ایک نئے اور یونیک بزنس آئیڈیا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں واشنگ پاورڈر بنانے کا مکمل طریقہ کار آپ کو سکھائیں گے اس کا فارمولا تھوڑا سا چینج کی ہے کوسٹ بھی اچھی ہے کوالیٹی بھی اچھی ہے اور پر اوپر ریزلٹ بھی اچھا ہے تو پہلے ہم چھوٹا سا ایک فیڈ بیک بھی آپ کو اس کے دکھاتے ہیں مکمل مشینری میں پورا آپ کو واشنگ پاورڈر بنانا سکھاتے ہیں یہ اس کے راو میٹیریل میں نے یہاں پر رکھ لی ہے جس کے اندر آپ کی سلفینی بیل، سلفینی کیسرڈ، کلر دانا، سلفامی کیسرڈ، ایس ٹی پی، ٹی ایس پی، کاسٹک یہ سارے اس کے راو میٹیریل ہیں تو یہ اس کا ایک مکسر ہوتا ہے پاورڈر مکسر ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے سوڈا ایش اور یو ٹی کو اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ ہم نے سب سے پہلے ہی مکسر کے اندر ڈال لیا ہے سوڈا ایش یہ بھی سبائی میں استعمال ہوتا ہے اور یو ٹی آپ کے واشنگ پورڈر کی مکمل جو بلاوٹ اس سے ہوتی ہے پروپر جو اس کی یا تک بانڈنگ ہے وہ اس سے ہوتی ہے سوڈا ایش اور یو ٹی کو ہم نے ڈال دیا ہے اب مکسر کو ہم نے اون کر دیا تو سوڈا ایش اور یو ٹی جب مکمل طور پر مکسنگ ہو جائے اس کے اندر ہم نے ایس ایل ایس کو ایڈ کرنا ہے کس لیے ہوتا ہے ایس ایل ایس یہ پروپر آپ کو جاگ بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ ڈیپرنٹ طرح کی فارمولیشن میں اگر آپ کو جاگ کا پرابلم ہے تو ایس ایل ایس فاوڈر آپ یوز کریں آپ کی چیز میں جاگ بنانا سٹارٹ ہو جائے ابھی اس کے اندر ایس ٹی پی ڈالیں گے اس کا تو ایک کلو کا فارمولا ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا باقی بڑا بیج بنانا چاہے وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ ٹی ایس بھی ڈال رہے ہیں یہ سلپیونک ایسٹ جس کو ہم کالا تیل بھی بولتے ہیں یہ بھی ایک کلیننگ ایجنٹ ہے اور صفائی میں استعمال ہوتے ہیں اس کے مرسنگ سٹارٹ ہے جب اس کی کیمیکلز کی بانڈنگ بن جائیں گے پھر کچھ اور کیمیکلز ایڈ کریں گے اور اس کی نمی تقریباً ختم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ سلپیونک بیس ہے یہ کاسٹک سوٹ آپ تقریباً 33% یا 50% بناتے ہیں تقریباً یہ پچاس گرام ہم اس کے اندر کاسٹک ڈال لے لگے اس سے آپ نے خاص دھیان رکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کو سکنزوں گے رہے ہیں کوئی ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں پروپر گلپز اور کوشش کریں گے ماسکا بھی استعمال لازمی کریں یہ جی وہی سلپامی کے سٹ آگیا ہے یہ بھی ایک کلینی ایجنٹ ہے سلپامی کے سٹر ہے کیونکہ ہم واشنگ پورٹر میں ہم ہائیڈروجن، لیکو، اوکزیلی کے سٹر ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن سلپامی کے سٹر جب ایڈ کریں گے یہ آپ کی چیزیں ریموو ہو جائے گی یہ ایک اکیلا کیمیکل ہے ایک کمپلیٹ کلینی ایجنٹ ہے تب یہ سلپامی کے سٹر ہے یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈال دیا یہ خریب آگے دکھائیے گا اس کی پروپر مکسنگ اس کو چاہیے ہوتی ہے جب یہ پروپر طور پر مکس ہو جائے گا تیار ہو جائے گا پھر اس کا ریزلٹ بھی چیک کر سکتے ہیں کیمیکلز ڈال لیا ہے پروپر اس کی پیڈنگ چل رہی ہے جب یہ مکمل گھشک ہو جائے گا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ آپ نے اس کو مکسنگ کرنی ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی ہم نے لپڑ آئیٹم ڈالیا ہے مکمل طور پر گھشک ہو جائے پروپر گھشک ہو جائے اس کو کش کرنے کے لیے گھرےڈر استعمال ہوتا ہے اس میں جو آپ کا پروپر دانا بنا دیتا ہے اور کشک کر دیتا ہے لیکن آپ مکسنگ پر اس اچھی کریں گے تو یہ ہے کہ آپ کی چیز کی مکسنگ اچھی ہو جائے گی اب لاسٹ میں تگیبر پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اس کے اندر بھوش موک اور کلر دانا ایڈ کریں کہ آپ کی چیز ایک جیس ٹیار ہو جائے گی پندرہ سے بیس منٹ اس کی مکسنگ کرتے ہیں کیمیکلز مکس ہو گئے ہیں ایک سالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سلمٹ زیادہ ڈانے کے سالٹ ایڈ کریں سلمٹ زیادہ ڈانے کے اس سے سالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھوٹ کلر دا ہے کسکررک سلٹ ایڈ کر نیجا ہے کسکر کریں گے ہمارے پاس جسمین بھی پڑی کوئی بھی ایڈ کر نا چاہیے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں موپی ہم نے ڈال دیا ہے تقریباً سارے کیمیکلز ڈال دی ہیں باقی اس کی کچھلی گرامک تھی اس کی کیا گوست آتی ہے یہ باقی مکمل طریقہ کار کمپلیٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جس میں پورا کنسیپٹ آپ کو کلیر ہو جائے یہ پریکٹیکل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بیسیکلی سمجھ آ جائے کہ آپ کو نظر آ جائے کہ کیمیکل کس طرح کی ہوتے ہیں مکسنگ کیسے ہوتی ہے واشنگ پورڈر کیسے بنتا ہے بیسیکلی تو اس کی جب مکمل ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ تقریباً اس کو پندرہ سے بیسیکلی سمجھ کرنا ہے مکس کرنے کے بعد کمپلیٹ ہمارا واشنگ پورڈر خوشک ہو جائے گا اور تیار ہو جائے گا جیسے کہ آپ نے دیکھا مکمل ہم نے پریکٹیکل کر لیا ہے مکسر کو ہم نے بند کر دیا ہے یہ قریب آگا دیکھیں گا مکمل ہمارا واشنگ پورڈر تیار ہے اب یہ اس کے اندر سے نکال کے آپ کو چیک کرواتا ہوں کس طرح سے بنا ہے باقی مزید اس کی فیزیبلٹی ساری چیزیں آپ کے ساتھ پر شیئر کرتے ہیں تو آئیے ہم اپنا یہ واشنگ پورڈر نکال دیں ماسک کا بھی کوشش کریں آپ نے یہ ماسک اور گلوز کا لازمی استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ کیمکلز ہیں یہ کوئی بھی پاول کوئی بھی اسطح سے آپ نے یہاں پر لگا لینا ہے یہ ہمارے پاس لکورڈز کا موڈر مکسر ہوتا ہے یہاں سے اس کو ہم سر نکالیں یہ دکھانے در سکتے ہیں یہ اس کے مکسنگ ہوگی یہ بلکل خوشک ہو گیا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی ہے ہمارا واشنگ پورڈر ہی اتھیار ہے کر کے مکمل اس کا خوشک اور دانہ بن جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت واشنگ پورڈر ہے یہ چیک کریں بلکل خوشک ہے کسی قسم کس میں وہ نمی نہیں ہے اور آپ کا ہمارا واشنگ پورڈر تیار ہے واشنگ پورڈر تیار ہو گیا ہے اب اس کی کمپلیٹ پیکنگ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں اس کی مینول پیکنگ اس طرح سے ہوتی ہے کون سی مشینری ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سیلر مشین ہے ٹو این ون یہ سیلر ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس دیفرنٹ طرح کے یہ دیکھ سکتے ہیں تمام طرح کی سیلرز یہاں پہ موجود ہیں دکھائیے گا یہ سپیشل سیلر ہے جو کہ کلو والے آدھ کلو والے پاؤچ کو سیلنگ کرتا ہے یہ آپ کے لڑیاں والے جو دس دس والے جو ساشے بنتے ہیں اس طرح سے اس کی سیلنگ کرتا ہے اس کو آپرینٹ اس طرح سے کرتا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ ٹو این ون سیلر ہے یہ آپ کے لڑیاں بھی بنائے گا اور کلو والے آدھ کلو والے ساشے ان کو بھی سیل کرے گا یہ میرے پاس پیکٹس موجود ہیں ان کے اندر ہم فیلنگ کریں گے فیلنگ کرنے کے بعد سیلنگ کر کے دکھائیں گے صرف آسان سے طریقہ آپ نے اس کو لگا دینا ہے سوچ اور یہاں سے اون کر دینا ہے اون کرنے کے بعد یہ دکھائیے گا یہ اس ریگولیٹر کو آپ نے لے جانا ہے یہ لائٹ اون ہو گئی ہے ٹو ہنڈرڈ پہ لے کے جانا ہے یعنی کہ دو سو پہ آپ نے اس کو جا کے چھوڑ دینا ہے یہ جو لائٹ جو ہے یہ والی سوئی یہ تقریباً آئے گی دو سو تک جب ہیٹ اس کی ٹو ہنڈرڈ تقریباً چلی جائے گی ہیٹ یہاں پہ آ جائے گے پھر ہم اس کی سیلنگ کر سکتے کیونکہ ابھی یہ اس کی ڈائیاں تھنڈی ہوگی مکمل سیلنگ نہیں ہوگی جب دو سو پہ اس کی ہیٹ چلی جائے گی پھر ہم مینویل اس کی فیلنگ کر کے آپ کو سیلنگ کر کے دکھاتے ہیں تو جیسے کہ ہیٹ پوری ہو چکی ہے یہ ہمارے پاس ایک پیکٹ ہے برینڈی کا اس میں مینویل آپ کو فیلنگ کر کے سیلنگ کر کے دکھاتے ہیں یہ واشنگ پوڈر ہمارا تیار ہو گیا تو بلکل خوش کا آپ تیار کر سکتے ہیں یہ آپ اپنے ساپ سے ویٹ کر کے آپ کی لوگ کی پیکنگ کرنا چاہے آدھا کلو اس حساب سے آپ نہ کر سکتے ہیں تو جسٹ آپ کو فیلنگ کر کے سیلنگ کر کے دکھاؤں گا دھنٹ کے بعد کیا کرنا ہے اس کو اس طرح پوڈ کر لینا آپ نے یہاں سے پوڈ کر لیے اب اس کو ہم سیلنگ کر دیں سیلنگ کر کے ہمارا پورا پکٹ تیار آ رہی ہے اس پرنے کر لیے یہ دیکھیں یہ سیلنگ اس کا یہ تریکی کا عیقہ ہے یہ اس کی ڈائی ہے یہاں پہ آپ نے اس کو فیکس کر دینا ہے اور نیچے سے اس کو پریس کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سی اس طرح پریس کر کے رکھیں گے آپ کی مکمل سیلنگ لگ جانا ہوں ملکہ اس کے اندر واشنگ پورٹر بھی ہم نے ڈالا تھا اور یہ مکمل کمپلیٹ پیکٹ اس ٹائم پہ تیار ہے تو اس طرح سے ایک پیکٹی آپ کو میں نے سیلنگ کر کے دکھا دیئے یہ دیکھیں اس کی سیلنگ مکمل طور پہ اس طرح سیل ہو جاتا ہے اور یہ کچھ اور پیکٹس ہیں میرے پاس اس طرح سے آپ جا 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 فیلنگ کریں اور سیلنگ کریں اس سیلر سے آپ کی کمپلیٹ پروڈکٹ تیار ہو جاتی ہے جی یہ دیکھیں ابھی آپ کے ساتھ یہ فارمولا شیئر کر لیتے ہیں یہ جی ہم نے فارمولا اس میں ڈب یعنی کہ یہ یوز کی ہے کیونکہ وہاں پہ ڈسٹرونس کی وجہ سے اس طرح سے کلیر نہیں ہوتا میں نے کہا کمپلیٹ پورا فارمولا لکھ کے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں یہ کمپلیٹ فارمولا ہے جو چیزیں ہم نے آج یوز کی ہیں اور ان کے موجودہ ریٹ کے مطابق کمپلیٹ ان کی کاؤسٹ بھی میں نے نکال لیا ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لینا چاہے لے سکتے ہیں یہ ایک سو چھپن روپے کا ایک کلو آپ کا واشنگ پورڈر تیار ہو رہا ہے بیسٹ کوالیٹی بہترین ریزلٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ ٹرائے کریں بہترین ریزلٹ پائیں گے سارے کیمیکلز ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ایک سو چھپن روپے کا آج کے موجودہ ریٹ کے مطابق ایک کلو واشنگ پورڈر یہ تیار ہو رہا ہے کیونکہ مکسر میں تو ہم نے وہ پانچ سو چھپن روپے میں ایک کلو تیار ہو رہا ہے اگر آپ ہول سیل پہ اس کو دو سو تیس روپے میں بھی دیتے ہیں اور ریٹیل قیمت اس کی دو سو ستر میں دیتے ہیں تو پھر بھی کیونکہ اس کی جو سیل ہے کم از کم بھی آپ تیس تین سو سے ساڑھے تین سو میں یہ پیکٹ سیل کر سکتے ہیں ایک سو چھپن ایک سو چھپن ایک سو چاس روپے میں تیار کریں گے تین سو ساڑھے تین سو روپے میں ایزلی سیل کر سکتے ہیں کم سے کم سیل بھی رکھیں دو سو ڈائیس روپے کا آپ کو پتہ ہے واشنگ پورڈر لوکل سے لوکل سیل ہوتا ہے لیکن اس کوالیٹی کا کم از کم بھی آپ کا تین سو سے ساڑھے تین سو روپے لٹر سوری کلو میں سیل ہوگا اگر آپ ہول سیل میں دیتے ہیں تو آپ کو ایک سو چھپن میں تیار ہو رہا ہے ہول سیل دو سو تیس پہ دے رہے ہیں تو آپ کو چوہتر روپے بچت آرہی ہے اگر آپ ڈائریکٹ دکانڈار کو دیتے ہیں ڈائریکٹ ریٹیل دو سو ستر روپے میں دیتے ہیں دکانڈار آگے تین سو ساڑھے تین سو روپے میں بھی سیل کرتا ہے تو آپ کی بچت ایک سو چودہ روپے ہے اس لیے میں نے دونوں بچت کا ایوریج نکال لیا ہے کے سو روپے تو آرام سے بچت ہے چاہے آپ مینی فیکچر ہیں چاہے آپ اس کو بنا کے ہول سیلر کو دینا چاہے یا ڈسٹریبیوٹر کا دینا چاہے یا ڈیریکٹ مارکیٹ میں لے کے جانا چاہے سو روپے بچت آپ کی کہیں نہیں جاتی ٹھیک ہے اگر بھی یہ دیکھیں بلکل آسان طریقہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اگر روزانہ کے زیادہ نہیں صرف اور صرف پچاس کلو واشنگ پورڈر یعنی کہ پچاس پیکٹ بھی سیل کر لیے جائیں تو ایک دن کی بچت آپ کی پانچ ہزار روپے ہے اسی کلکولیشن کے مطابق آپ کی مہانہ بچت کم سے کم کم سے کم ایک لاکھ پچاس ہزار پے آپ کی بچت ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں طریقہ کار آپ کو سمجھا دیا ہے فارمولا دکھا دیا ہے کتنے میں تیار ہوتا ہے کیا کاؤسٹ پڑتی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دی ہے تو اب بات کرتے ہیں اگر آپ اس کی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہے کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہے کیا ریکوائرمنٹ ہے تو نمبر ون واشنگ پوڈر کی اگر آپ فیکٹری لگانا چاہتے ہیں مینوال فیکٹری لگانا چاہتے ہیں میں نے اس کو تین کیٹاگری میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے نمبر ون کیٹاگری مینوال مکسر دس کلو والا آپ کا سولہ ہزار روپے کا ایک چھان ہے جس کے اندر آپ اس کو چھان لیں گے واشنگ پوڈر کمپلیٹ تیار ہو جائے گا سادہ سیلر آپ کا چوبیس ہزار روپے کا ہے پرنٹنگ یعنی کہ بنے بنائے پاؤچ آپ اس طرح سے ہمارے پاس یہ پاؤچ ہوتے ہیں بنے بنائے پیکٹس آپ ہم سے لیں اس کی پرنٹنگ پانچ ہزار روپے میں اور رام میٹیریل آپ کا دس ہزار روپے کا ٹوٹل پینسٹ ہزار یعنی کہ پینسٹ ہزار میں آپ کی واشنگ پوڈر کی چھوٹی سی چھوٹی فیکٹری لگ جاتی ہے نہ صرف فیکٹری لگتی ہے مکمل آپ اس میں اچھا خاصا مال بنا کے بھی مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں یہ آپ کا ساٹھ سے پینسٹ ہزار روپے میں واشنگ پوڈر کی ایک چھوٹی فیکٹری لگ جاتی ہے یہ تھی پینسٹ ہزار والی اب اس سے دوسری فیکٹری کا دکھاتے ہیں اگر آپ کے پاس بجٹ زیادہ ہے طریقے کار یہی ہے چیزیں سیم ہیں لیکن آپ اس کا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے نمبر ون واشنگ پوڈر کی فیکٹری مکسر آپ کا پچیس کلو والا آٹو مکسر ہے چھتر ہزار روپے کا گریڈر ایک ہوتا ہے جو ایز اچھان نہ ہوتا ہے آٹو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مکمل فارم بناتا ہے ستاسی ہزار روپے کا سادہ سیلر چوبیس ہزار روپے کا لڑی والا سیلر ستائیس ہزار روپے کا یہ سیلر آپ کو جیسے میں نے پیکنگ کر کے دکھایا کلو والے آدھا کلو والے آپ کے سائشہ کی مکمل یہ پیکنگ بھی کرے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ اگر آپ آٹو پیکنگ مشین لیتے ہیں تو آپ کی تقیب انڈائی سے تین لاکھ میں آٹو پیکنگ مشین بھی آئے گی جو مکمل اس کو پاؤچ کو خود تیار بھی کرے گی پاؤچ بنائے بھی گی گرامنگ بھی کرے گی اور مکمل آپ کی پاؤچ تیار کر کے کمپلیٹ پیکٹ تیار کر دے گی آپ کی پرنٹنگ ہے وہ آپ کی پانچ ہزار روپے کی یعنی کہ آپ بنا بنا یہ پاؤچ ہم سے لے لیں گے اور یہ آپ کا کمپلیٹ پانچ ہزار روپے کے ہم نے لگائے ہیں راہ میٹیریل بیس ہزار روپے کا دو لاکھ انتالیس ہزار روپے میں آپ یہ واشنگ پورٹر کی ایک فیکٹری لگا دیتے ہیں اگر آپ کا بجل دو سے ڈائی لاکھ میں ہے تو یہ ٹرم آپ کے لیے ہے آپ کی اس ٹرم میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں جی واشنگ پورٹر یہ فیکٹری نمبر تھری ہے یہ ایسی فیکٹری ہے جس میں آپ اپنا برینڈ ریجسٹر کروا لیتے ہیں پہلے دو جو ڈسکس کی ہے اس میں جسٹ ہی ہے کہ آپ ہمارے پیکٹ بنے بنائے لیں مارکٹس لیں جسٹ بنائے فیلنگ کریں اور اپنا کام شروع کریں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنی فیکٹری لگانا چاہیے ذاتی اپنی فیکٹری لگائیں جس میں آپ کا اپنا برینڈ چلے گا تو اس کے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے یہ تمام سرویسز ہم پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں مکسر پچیس کے جی کا آگیا گریڈر آٹو پیکنگ مشین جو آپ کی ہزار گرام تک ملد پیکٹس کی پروپر سیلنگ کرے گی پروپر آپ کا پیکٹ بھی تیار کرے گی ہزار گرام والا پانچ سو گرام والا یہ پانچ سلاکھ روپے کی آپ کی آٹو پیکنگ مشین رام ایٹیل چاس ہزار روپے کا ٹریڈ مارک یعنی کہ آپ کا جو نام ریجسٹر ہوتا ہے مارکہ ریجسٹر ہوتا ہے وہ نام ہے سلنڈر اس میں ٹوٹل بارہ بنیں گے چار سلنڈر آپ کے آدھا کلو والے چار کلو والے پیکٹ کے اور چار آپ کی جو لڑیاں وغیرہ بنتی ہے جس طرح سے یہ پانچ سو گرام والا یہ چار سلنڈر ہے سلنڈر بیسیکلی کلر سکیم ہوتی ہے آپ کم سے کم چار گرد یعنی کہ سلنڈر بنوات سکتے ہیں لیکن اسے کم سے کم چار ہوتے لیکن پانچ ہے جتنے مرضی آپ سلنڈر بنوانا چاہے بلکل بنوا سکتے ہیں بیسیکلی آپ کے کلر سکیم جو بناتے وہ سلنڈر بناتے ہیں اسی طرح ٹوٹل بارہ سلنڈر آگئے پرنٹنگ کم از کم آپ کے تین کلو ہوگی جو تین سو کلو سوری جو کہ چار لاکھ روپے میں ہوگی اور کم سے کم آپ کا یہ تقریبا سٹارٹ ہو جائے گا تیرہ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار روپے میں آپ یہ کمپلیٹ کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کے واشنگ پورٹر کے مکمل مشینری فارمولیشن پیکنگ میٹریل تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے پھر بھی آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہے کسی بھی حوالے سے کوئی چیز پوچھ رہے ہیں نمبر سکرین پر دیئے گئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ ساری سرویسز ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس کی مشینری پیکنگ راو میٹریل ٹریننگ ساری چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں کوئی بھی چیز کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی چاہیے ہے تو نمبر دیئے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہماری یہی پہ مکمل ہوتی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ بزنس اور آئیڈیاز کے ساتھ تب تک اپنے مہزمان کو اجازت دیجئے و السلام